محمد وآلہ محمد اچھی سلوات پڑھے وارس دینا منو ورد انبیاء سمینویاں باواز بلند نارے حیدری آسمان ویلائید بار میں تاجدار دی امن و سلامتی تی جلدی آمد گان سلوات پڑھے سلوات پڑھے محمد خالق قینات بانی آنے میں یلس ازا دارندہ تو اڈا میں حقیر حرزہ کردہ پڑھے قبول ہو جو شرعی حجات لے کیا ہے مولا تاڑے پورے فرما میں سرکار علی ابن ابی طالب دی ولایت تو انہوں نصیب ہوئے پڑھندہ طریقہ ہوں گا انداز ہوں گا چونکہ میں کے دو مقامات پڑھنا ہے کافی عرصے دے بعد خان صاحبان نے زحمت دیتی ہے میں آگیا نہ میری ذاکری تو اٹھے تارف دے موتو آجے نہ کوئی تو سمیتو بھولے ہوئے ہو نہ میں تو اٹھو بھولے ہوئے میں ہیک دو گل نہ کر رہی ہوں وہ سن لو ایک روبائی ایک نظام ایک قصیدہ تھے ایک وین اے میری آج دی مجلس ہے قبلہ مسائب زکر ٹائمہ دھما ہوتا آج نہیں تھوڑا جیہ سے اچھا میں تو نہیں گل دستا میشم کی مار بزار گیا کون گیا سارے بولے آجیہ ہلالی موالی ازادار بیٹھے ہو کون گیا میں توانوی جاننا توانوی جاننا ہلالی موالی ازادار بیٹھے ہو موالی ازادار بیٹھے ہو میشم کی مار بزار گیا میرے پتر میں ہوں بندہ آجیہ سلام باپ کراچی تاہیی موہر مدہ بھی دو دو گھنڈے نہیں ہمیشم پڑی لیکن کم بزگم یار محول تا بیکھو پڑھے نہ لے بندے کافی ہیں ازادار بچہرے گرمیتے بیٹھے ہیں میشم کی تپیادہ گھنٹہ دو بات سمجھو میشم کی تپیادہ گیا کسی دے چھوڑ گی ایک ایک دبان نپا میرے پاندے ہو میرے پاندے ہو میرے پاندے ہو خسائن دو بڑا بیر کائنات جمع جا رہی نہیں دعا لے کر محمد دی 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 میشم بھی تیمار بزار گیا حبیب میدی خرید کرے دا پھے میشم تیمار مو بیک حبیب دا چا چکے وے دیو آدم ہے کال کے دن نار ریکھ رہے ہیں کربلاری زمین ہے داڑی تیری چٹی ہو گئی وہ خون جا بھڑی ہوئی ہے تو اس کی حسائن جا تڑپ رہے ہیں ایک علم ہندہ علم الحدائی والمنایا والبلایا اللہ یا معصوم جن دی منچا وہ کس سے زیرو انہوں ایک کس رو پتہ لگوے دا کدہ مرنا ہے کیون مرنا ہے کیوں مرنا ہے تندسین دو پہاں اگر تیرے مقدر جا آتے ہیں ایک سیکرٹی جی کسمت تبدیل ہو سکتی گھنٹے دیل ہوڑ نہیں حبیب دے کہتا ہے چا 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 تمہیں آئی جیدی ہمارے دو پہاں بسولی بڑی کھلی ہے جاندہ بولنا نہیں لگنا چنگا علی دی دین ہو اس کی ہے بولنا گل سمجھا ہے تو تو لڑتے کے رہے ہیں میں سمجھے دے یہ علم تین کی تھوڑی ہے حبیب دے تین کی تھوڑی ہے وہ آدھا میں چالی سال علی دی جتی پوچھ کے علی کو لے آئے حبیب دے میں نے علی دی زردی کا سمجھے رہتا ہے چالی سال علی دی جتی پوچھ کے لے آئے میں ہیک لازہ دروازہِ بطولتِ حسین کو علبائے کے لیا سلام ہے تو اڈی عظمت نو اس راستے پن نو چار منٹے جی کے صور تبدیل ہو جاسے وعدہ دے مطابق میرا عزیز پتران دی جائے زفر میں انتی یہ مطالعہ ہے ٹھیک بڑھ دے پیان آگار اتنے مجمج کیا انو شکے ایس منبر دی اسنو قسم ایس مجلس دی قسم چودہ دے مجلس آئے روح دی قسم اسنو اللہ روادنیت دی قسم اسنو ماں دے دو جدی قسم مجلس تو بعد لگاوے گڑی بھیری دے جس کتاب پہ یہ خوشبو اے بحش سواب العمال و اکاب العمال مصنف شیخ صدوک الہرامہ جیڑا بڑھ میں امام دی دعا نال جمعہ امام زمانہ اسنو بھیرا کر کے سڑی آئے اس کتاب ایک دار نہ ہوئے لکھی ہوئے اٹھائیں میری صدا گولی میں لکھ کے دینا تیرے مولا علی کو لکھ بندہ گیا مولا توڑی ولا ضروری ہے توڑی ولایت ضروری ہے سرکار فرمایا بندہ میاں لدہ تا نہیں پتا جدہ حضرت نو جوڑا جوڑا سوار کی تا کشتی تے خنزیر تے خنزیرنی تا جوڑا کتی تے کتے تا جوڑا لیکن نو انہیں حرامی نو سوار نہ کی تا اور بایا جیڑا میری بلایا دب ان کے رہے ہو تا کتے تے خنزیر تو ہی باتتا رہے ایک مشورہ نہیں اگر پک کرنا تو بھی شک آجاویا کتاب سامنے رکھ سوڑا اور بایا جوڑا لکھی ہویا وہ بھی پڑھ لیا ہے تیرے پنج میں مام تو پچھڑیا مولا توڑی ڈاڑی دی فیلایت ضروری ہے پڑھ دے ماں پڑھ دے ماں بولا ضروری ہے فرمایا ہاں جیڑا میرے دادے دی فیلایت دے بغیر نماز پڑھ دے نماز پڑھے اس دی مردی زنا کرے آہ کتاب پہ یہی پڑھ لے ہون تیری مردی تاہیتا ماں سوڑا فرمایدن دے فیلایت آئیلیتو بغیر نماز پڑھ نہیں ہیتا غسل جنابت کار لیا کھا درامار بنایا مخلوق نورائے حق تو ہٹامنا شیطان تکا میں ایک ربائی لفظ جار ایک ایسا گندہ لفظ ہے کہ نہیں خدا جنہ سمجھ دے میں دے سکتا لفظ جار تحضیبان اچھا لفظ نہیں بیلی جار شرفہ واسطے اچھا نہیں تو ہم ایک مشورہ دے لیں اتنے جار اتنے جار میادہ نا چبلہ مہار تو چبل سڑی سین کدھی اکل دیوی کائکیتی کر نا چبلہ مہار تو چبل سڑی سین کدھی اکل دیوی آواز کوئی نہیں کیے بڑھ گے گی اچھے اٹھے موں رکھا ہونے ایسے بھی کہہ رہے لیں نا کو ایتھے پہے چلا دے جیدہ بندہ پچھے ہٹنا ہے کہیں ہونا میں کیا کائی نہ چبلہ مار تو چبل سڑی سین کدھی اکل دیوی کائکیتی کر تو بندر یادیں خوش کیتے ودہ اکل بھی بیڑی ٹھے لی ہے میں آدھا جبریل آدھا اُستاد میرا سرور آدھا میرا ویر علی اللہ آدھا میرا چہرہ ہے تو آدھا ساڑا بے لیے میرمانی واضح دے مطابق ایک نظم اسے نظم دے کسیدہ ایک نظم ہوئے جیدی لیے دے ویچ ترین سو شورات ایوار یافتا نظم اوہ اوہ انوان دے ایس انوان دے نظم لکھو اوہ جڑس انوان دے نظم لکھو اوہ سنوات کافی انعام ملدہ اے جڑا تخییل انہا دیتا ہاں پہلے او تخییل سن لو وات نظم سن لو انہاں کیا بھئی نظم رسول کھڑی ہے ساڑھی حسدی رسدی دنیا دی تامیر امام حسین ہے ساڑھی حسدی رسدی دنیا دی تامیر امام حسین ہے ایس دیوتے نظم لکھو وہ نظم اترائیسو شورات ہے جو اس نے انعام لیا تسا ایک سلوات پڑھو تو میں نظم شروع کر دیں اللہ 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 علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شاہد آجائے توہید نوری پہ کر دی تنویر امام حسین توہید نوری پہ کر دی تنویر پڑھاؤ نا تنویر امام حسین قرآن محمد عربی تفسیر امام حسین سارے ملکے قرآن محمد عربی تنویر تفسیر امام حسین مظلوم غریب یہ کہ نظر کر نہ کر بلا دے میدانے علی جنگ کیتا ہے انہی دو ٹکڑے کیتے ہیں غازی جنگ کیتا ہے انہی دو ٹکڑے کیتے ہیں شبیر دی بہادری دسا ایک کے کلافز تا میرے نال ہمنا سارے تک قرآن رکھتے ستارہ سو کتاب دی حوالہ نال پر دپیاں شبیر جنگ کے بھی کیتا ہے جاگے تھوڑا جیا دنکے دی چورتا اعلان کر پہ آدھا شبیر دا حملہ ویکتا سائی جاگے 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 علی اعلان پڑھنے ہوں دا شبیر دا حملہ آج میں نہیں ملوم ہوئے میں کراچی یا ملتان لہود سلام آباد پر دپیاں تو سمحسوس نہیں کرنے دیمنا میں بہتا شبیر دا حملہ دیکھتا سائی سر ڈان دے رہے دھر ٹر دے رہے سلامے تو ہری عظمت میں سلامے تو حیاتی ہو شبیر دا حملہ دیکھتا سائی سر ڈان دے رہے خویدہ میں کدم تردتا کوئی میں کدم تردتا ساکوئے انجلہ کے دائے جی وی خالق دی شمشیر امام ہو سا ہے اچھا بہو بندے حیران ہو گئے حیران نہیں ہو بڑا جاؤ امام حسین توڑے رز کی جزا فتح شبیر دا حملہ و ایک کسے سر ڈان دے رہے پچھلے بھائی ڈان ٹر دے رہے ساکوئے انجلہ کے دائے جن خالقے دی شمشیر جاؤ کہہ دے ہو جا کے پاکستانے ایران ہے ایراک ہے مجتحدہ نو کہہ دوں ایتولہ نو کہہ دوں پروفیسرہ نو کہہ دوں علوانو کہہ دوں مولین کہہ دوں سکول دہ دہ سر میں آو بیٹے کی آلے ٹھیک ہے کہیں مذہب دے پادرین کہہ دوں آپ نے پرائین کہہ دوں عظمت بخاری ستائی تلاف رکھیں میری بات غلط ثابت کریں مہتھے پیوں کوئی نہیں سیادوں کے قسم چاہیے کھلا جیڑا نمن نے وہ ترائید فدہ زرہ زیادہ ہے تن نہیں پتا حسین کھونے دن کے دی چورتے ممبر محمد سار تک قرآن رکھے امام زوانانگوان رکھیا تھا پہنٹا نہیں پتا شبیر دے آخری سجدے تو مسجود نو سخدہ سا میں لیا سجدے تو مسجود کہنا دیں جیندہ سجدہ جیندہ سجدہ کیتا بنیے مسجود نو سخدہ شیر دا اگلہ قابل دا دے جو سمندہ دے ہو جی جی شبیر دے آخری سجدے تو مسجود نو سخدہ سابلے آئے تقدیر بڑا مڑوالے دی تقدیر امام ہو سا ہے اچھا بھائیو میں دل سننی اور بات سمجھنی اور باتیں میں تا قبلہ حضر حسن زیدی سے بیٹھے ہیں تیکھیں بندی آکے قبلہ حضور دی میراجی اٹھار ہزار سال رہ دی جس میراج نو ایک لفظ ہے کوئی ادا کر سکتا فرمایا ہاں میں کر سکتا ہوں میں بسم اللہ بتو کر سکتا ہوں کیسے میم آین رے علیف جی اے میراج ہے نا انہاں فرمایا میم آور آین کے راج کو میراج کہتے ہیں میں اور اسے گالار ہکے شیر ہے جالتا سیندہ پھیا اور میں نہیں پتا کہ اور سب جیسے حبیب ابن مزاہر دی عمر کتنی آئی کر بلا دے میدانے اسی تو نوے سال با اختلاف روایت اسی ہے پجاسی ہے نوے بودھڑے تھے جہاد ساکے تھے وہ جنگ نہیں کر سکتا ہسین سڈیا کیوں حبیب آیا کیوں تکیڑی جالتا سی اگر تسی بول پاؤ تو شیر پڑا زہرادی ادھیا تو انہوں کہیں دا موتاج رہ کریں علی دی ادھیا پردہی دعا کرسے میں پیاداش حبیب دی عمر اسی تو نوے سال کے آن کے دسیا ہے اور شکو پاک حبیب کچھ بندے دھیر آگئے آمان دے ہوتے بیٹھے رہے ہیں میں بے وقوفی زدگی کی نہیں سر رہی تک وہ تو پڑھتا تھا پہا جی شالہ تو اڑی زدگی کی تو اڑی خیر بختوں میں اچھا بوں پڑھ لیا پڑھو سکو پاک حبیب نے دسیا ہے اے جتنے پڑھنا لے تو اڑی بول کچھ پڑھ رہے ہیں تو سر صرف چہرے دیکھیں میں ہر ایک دبائی گراؤڑی جانا لیکن حسائن بہت بڑھا کری گار ہکو کرے ساں کہ اس ممبر دے تقدس دے خیال رکھیں میں اس جہل لکے میں زاکر منہ ان دو آتے ہیں چودنہ آئے ہیں ان دو سٹے ایتگا نہیں کردے چودنہ بیٹھے یا واگ گئے اے ممبر دا تقدس کیم کرو ہر گم پڑھو لکھ ویری پڑھو دیمان آلے ازادار انہوں مولا ہور ریز کے دے دے حسائن دے نا آتے جولی ہیں بھار کے دے دے بے شاکر لے ہو لیکن جاندہ صدقہ پہلے ہیں دے انہ دے عدب دے خیال رکھ ٹھیک ہوگیاں چلو میری اپیلے سیدہ ہاتھ من کے میں تھا پیلی کرنی کو مل لائت اپنی حق بتے سکپاک حبیب نے دسیا ہے ایتھے عمر دیکھائی ہیسیت نہیں اوہ ہرگز پیر نہیں ہو سکتا جاندہ پیر امام اچھا اے ہونڈ لاو سمجھنا زنجیر نہ مارو اے گزور میں اے گناہیں آدھے بجن توڑے مولوی اے مہدیہ اور رفائے ہمیں ہس پتالے ہیں اے اکل دا انا اکل کو پیدل گو اکل دا علاج کا ہے کائن اولا پڑی دوا تو خمیرہ گا زمان ابنی لیل ہے ہم دار دالا اے دماغی ٹاکت کانے پاگل دا بچہ گروپ نرل یہ تو موت واقع ہو دی اور خون دیا وے مومن حلالی بیمار آوانی دشمن علی حرامی جہ دا گروپ پی نہیں رل دا آہا آہا جا اللہ میں سمجھا لگا ٹاین پتہ ہی نہیں ہے ذنیر کے لیکن اللہ بیان چسکا چھسکا ویخنہ شیر نے سرائی کی دیا چسکے نبھائی کے لئے او آدھا ہے ماتم دے داگ ماتم دے داگد خاق شفا اے عشق دی چسدا چسکا ہے اے حسین لال عشق دے پیار دے ریزال کی اچھا زخم ہو بنی ہے زخم ڈاکٹر دے سونا خیال کرنا بھئی خیال کرنا گنجی چھو بچامنا ہے مٹی نہیں لگر دی مٹی لگے گی ناسور بن جائے گا کینسر بن جائے گا کائنا دے ڈاکٹر کارنا کٹھے رکھونا دے شنا دے قرآن مسیح تجبا تو تا پیادا زخم تے مٹی لگے کینسر بن جائے گا مٹی تا زخم ودھین دی یہ اتخاق شفاہ پہی دین دی اے حسین دے نا دی تاثیر میرے بزرگو ہزارہ سال جیو حت بن کی اپیل ازادارہ جی بانی آگے نہ مسائب دی حد دے نہ فضائل دی حد خدا را سٹیج دیو تے آل محمد دی عزت و عصمت دے خیال کرنے دیو ہے با آدھا پڑو اوریان نا پڑو اتنا اوریان نا پڑو جی مومن دے جلو ٹھیس پہنچے با گرنہ پڑو جی مومن دے فرمائے دے نا ساتھ مسائب دی حد نا فضائل دی حد مومن جیتے رو سکتا ہے چونکہ اگے تا ہی دورہ ہے نا کہ مومن فرمائے دے رو مون رو آمون آو بہت تدہ تیندہ ہے جدہ پیرے ہونڈن انجے گلیں ہونڈ کے آگے توکہ ہاتھ اچھ رکھو با میں روان انان رواؤ انان رواؤ دو معصوم نالیں جنابی سجاد اور جنابی باکر معصوم دے کے کمیں تحفظِ اسمت کیا کہہ رہی ہے بابا کتے کلو انسانی جردی کھولیں کم کہہ رہے کھولیں بس تھی آئی سارے سلوات بڑھ لاؤ آئو میرے کول آئو میں حوالے دینا میں دکھائنا شام دے بارے جیتے کافرہ پہنچے اور مو ہوئی دیں دے عمر بن ساد پیش اما جنابی سجاد تو پوچھے ہائیو باد اب لوگ کے دے ٹوپ گئے ہو کیا تیری پھوپیاں دے محمل مدینے چلے گئے دانا علاقے دے لوگو میں دا سو جن نظر آدھے پائے ہمیں نا اس پوچھنا ہاں اس پوچھنا دلالت کرنے دا کہ ان نظر مولا فرمایا محمل نال آدھے نشانی کمر نالو مہار کھول کے دی آدھے من نہیں پتہ عام رسی یہ اوٹ نال فرمایا میرے یہ اگلیوں چوبے آدھے سجاد تیری پوپیاں دے اوٹ میں گوڑنے ہیں تا ہی نظر آندے پہ اتا نظر نہیں آدھے امام دے چہرے تے جلال آیا فرمایا بے غیرت زبان بند کا ترائن نگاہ دنیا تے ہیں نگاہ عام نگاہ فاسق نگاہ امامت تو نگاہ فاسق نالوے دہاں میرے یہ پوپیاں دے اوٹ تے نوں نظر نہیں نا ہون تیری نگاہ فاسق ان میں امر امامت نالوے دکے ہوئے تیری نگاہ عام جا رہے تن گوڑیاں تا ہی اٹھنے نظر آ رہے میں امام ہی اگر نگاہ عام نالوے دکھا تا پوپیاں دے اٹھ من گوڑیاں تو اٹھتے نظر نہیں آدھے میں پوپیاں نوے دکھنا ہوئے تا نگاہ امامت نالوے دا یہ سوال مولا علی تے ہویا مولا اس شمتنو لگاہ امامت وے دی یہ باس امام نہیں تپاہ رہے دن دن یہ کہہ رہے فرمایا تن نہیں پتا گو امامت اباس نو نہیں ملی لیکن میں امام نو اگر امامت دے دیماں اماس بھی باڈیج اتنی معصومیت دی صلاحیت ہے کہ امامت نہ تحفظ گاں سکے وہ سمجھا گی میری اوریان نہ پڑو تھوڑے جنہا چامر تو اجتناب کرو باعدب یار کہیں عام بندے دی دی دے رکھانا چاہے وہ برا ہو لگ دائے انا دے نا دے تمہلے کا سلوار پڑے اللہ سلوار پڑھ دے آلیہ سینہا کھوچا مخدومہ آکھوچا بتہرہ آکھوچا کہ دے عدب عدب نال پڑو انا دا عدب زائع نہ کرو اس دربار دا اس ذکر دا اس ستے ہی اللہ بھانتونو دھیر بخت ہوئے مولو تو مجھتو زیادہ بخت دے دے ازادار کی کوشش کرو کہ ممبر تزاکرینو گال نکڑھ دے ایک دوئے نال لکھے کتھے لکھے ہوئے ایک مومن اے میرے سامنے پانچ سو پی ہون ایک مومن دا بچہ آکے چال لندہ کے ہوگیا کیا مطال کے انسانیت ہے ایک مومن دا بچہ سو روپیہ چیندہ پہ زاکر سے پیدہ یزید جس ماہ حلال دے جائے وہ یہ حقہ رکھتی خوف خدا کرو رزق دا زامین اللہ چھے حسائن اللہ نے کہا جس ماہ حقہ کے سیدھا پڑھنا ہے وہ دوئے شہر کے تو کوئی ہو رہا پروگرام ہون کو ہور بن جائے سندھے دیکھے کہ بھلان گا کھا دی شاپریہ میں حلیل گل کر رہا ہاتھ بندی جائے پروگرام ہوں میں چپل گھتے کہنا ہے میں ازادار کھارتا فردہ میں آپ یہ سے کرا کے لٹھے امام اللہ نے کی تو ازاداری آنے پیشتھے خونے ملنگا چھوں پڑی جرانداتو دہ ہکو گردہ حسین حق نہ کہہ گلو مگدہ نہ ویندہ اللہ جانے رزک دو واندہ کوئی اس کو دے دیا نا اے پانچ سو ہزار دو ہزار وہ دے کیے وہ دن نیاز حسین چوم کی ایک ہی تلا گیا دیا لے جاؤ حسین در صدقہ واند دیو اتو ایک دشمن در گزارا وہ آیا ہے کہ دیارے اتو ہے بھلا میں جہاں لگنا تو ہوتا ہے حسین حق کہ دی اللہ ہوئی کر لے کیا حسین چوکھا فرگ کیوں ہوسائے کہ کتھی کہے یا کہنے نظر اللہ نیاز صحابہ نہیں کتھی کہا نظر اللہ وہ نیاز حسین ہے نہیں کہتے کہ یہ نظر اللہ نیازی علی نہیں کہتے کہ یہ نظر اللہ نیازی علی بیٹ نہیں اسے کہ مورتو ورنہ تن نہیں پتہ جو کچھ ہے نظر اللہ وہ نیازی حسین ہے وہ کہ نہیں یہا رہے فکت نظر موت قبر قیامت معاشر برزہ اسے کیا واتبہ ہمائی تندہ شہوب ہے تو بھلان کو سلو گال نسی اگر تو اٹھا کیڑا من ہے تو بولے آئی نظر بشاک چوپر آگیا میں بڑیاں دادا لے چوپر آچھے منجا سالے سنے ماما لنگیا کیا ہے کہ خطرہ آنے سادے بھانے را پہ جانے تو حسین جانے میرا بھانوہ جیڑے کہیں مجبوری تو حل دے بھی نہیں پہے مجبوری دور کر گئے تو اتنی حرکت کر گئے تو یہ عبادت لکھی بنی ملن جواب دے کے کیا کیا ہے بھانے را پہ جانے ہی تے حسین 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 جانے ہیں رب جانے تو حسین جانے رب جانے تو حسین جانے ساتھی زندگی پر دمکارے رب جانے تو حسین جانے ہور بولو یار ہور بولو بلکل دراب تسا واہوہ تانو واہوہ غادار واہوہ لائف سمجھنے اٹھی آتے شیئر پرسا بڑی جلدی ہے لیٹ ہونٹا پہاں وعدے یار میں جس کہنا کہ قبر سختے کیمہ سختے عالم پر زختے جہنم رہ دار اسے کہا کہ لی جال چھوڑتا ہے میرے سائم سجاتا نہیں اوکے میں ملنگ جواب دے کے کہ یاد آئے گنے جانے نوپا پھنچے لے دے لانے لگے آنی لگے حبت میں دے تھگیا ہے نا کرے کنٹرول حلال زیادہ اتن قسم علیدی کرے کنٹرول نہیں بولنا میں بہتا تیری مادت تیری جگر رو تیری ہتھ لے آکے کیوں نہیں بولا دیں دا بلنگ لے کیا دا کتنے سال مرے اوہ دا نوے سال اللہ ہوں کی تیئے اللہ ملے اوہ دا کوئی نہیں ملے بلنگ لے ہم بلنگ لے دا سالنا کر اللہ ملے اسی کیڑا بلنگ لے کیا کیا ہے شوڑے لنگ پہ مرگا یک تچلے کر بلنگ لے رب بلنگ لے ہونڈ بولو نا آجا نہیں آجا تیرے کول سمیازم کیڑے ملنگ لے ملنگ لے اسی میں آدم دسینہ قرآن تیاترک پڑسے ہیں آجا یہاں پڑسا ملنگ لے دو اسی میں آدم ان کیڑا کیڑا ملنگ کے یکھے آئے قرآن تیاترک پڑسے ہیں دردان کرا کلی بی بی آیت اور بولو یارد ملنگ لے ملنگ لے ملنگ لے ملنگ لے ملنگ لے سفراتو چکیم براما پترا دیا موتا دیا مویا محمد علی زہرادیاں غریب دیاں دربار ہیک رسیے چوب کھلیاں بی بی جورد سن سفیر غوم نال بیٹھا یزید زمین دریکھنے ایتا دوستو بان آپ کی آدھیں نروار شروع ہو منا لیں ویک ایتا یا درواراں چھوڑ میں دپیاں تخت تلے نہیں پودی تک تشتے تشتے تک سر سجینیاں ظلفان کھبے کھبے نہیں سجین کہیں کہیں لے اکھ کھلیں دا پورے دربارے تے نظر پھیر کے تے بول گا ہے میں تلے لانا آدھا کے لے میں ویدہ توں کتنے اکمہ ساہب سنندہ دی ادب دینا آدھا یہ ہکہ نہ سنیں کیوں آدھا جلے چپ کر رہے ہیں جلو گھوڑے دی گھر دین نال سارے وہ کہیں دا سارا غازی جاں یا اتنا ایروپ آئے ہو میرے کان کافی مومن مارنا مقصود نہیں آدھا وہ بھی بول گا ہے جلدی تلے لیتھا مولو تڑھی کھوکا کبول کریں ماں سو فرمائے جلے کھوکا مار کر رونا ہے نا خسائن دی تھی یا دی ہاں میرے اللہ انہ کوئی میرا بھیرا مرد دیتھے انہ کوئی میرا بابا مرد دیتھے خسائن فرمائے دیتے ہیں جلو گھوڑے میں بھوڑی ماں حضور دیکھ سابیہ اب حضور غفاری دے خاندان دے کنہ تو دورا بہرا بدل دے گیرا جناح سوڑینا جیدہ اتھاگی رجب دیرات آلیا چھوڑے آنا مدینہ یہ دیراتی روندو ہے اوٹھے دین آدین اس کے بن گئے آدھا ہے جناد قرآن دے آواز گھار تو بھائر کے دین آئے نا لگا ہے دیل لگی اس دنہ جنہ تے جڑی ہونڈ بنا گئے انہوں نے کہیں ستایا جونا دے بین میں بیاس ہوگا تین حکم رو مردہ تین حکم رو مردہ تین حکم رو مردہ تین حکم رو مردہ غریب دے سرکولہ بیٹھتا آکھ کھل لیا آخر میں ہکو لاؤزیں جتے مجسم حکم لیا پورے دربارے نظر پھری لاب حل لیا اس کان لائے تا غریباتا پیا آجیا تا کھلیاں بسم اللہ بسم اللہ پورے دربارے نظر پھری سفیر روم آدم کان لائے گھریب آدھا پہ آجیاں کھلیاں میں سمجھ گیاں یا بہنے ہیں یا دھیاں ہیں آدم دوڑ کے گھوڑے دی گردنال سارا اٹھے گیاں ویڈا غریب دی سار در رہیاں آکھ کھلیئے نظر پھریئے بولے آئے میں سمجھ گیاں آدھا پہ آئے آجیاں کھڑیاں اسے چپ کی تھی ہے گھوڑے دی گردنال سارا اٹھا کھلیاں لاب حلے آدھا میں کان لائے آدھا ہولے آدھا بین بھی را جو مر دی آدھا نہ پاباد کر لیاں نہ اینجھ گھروں ماتم کر دی آؤ ماتم کر دی آؤ بس بیرہ مقصد بورا ہو گیا اتنی ہے کہ یہ کمینہ ویک کے آدھا ہے شمر باغی قتل ہو گیا اس لئے سجاد دکان تو متھا چاہیا پیو نال نہ بولا نالی اوچا اور یہ سجاد ہونے جازت دے میں اس لفظ کان ضربا آدھا چاہیے میرا نمازی بھی را باغی پیاسا دے تاریخہ پڑو بی بیا کہ اس کو خوابوش اٹھا دے گاٹے گھنٹیاں بازی نہیں ہے نووی خوابوش تن گھنٹے دے بعد استقلال تکتا ہے ہر شاہی حرکتیں چاہیے بی بی یاد یہ کمینہ تو آدھا میرا بھرہ نمازی نہیں یا کاتل دے پوچھ یا کاتل دے خنجر دے یہ کمینہ دے کہتا ہے بی بی کہتا ہے خنجر ہی بولے سجاد دی یاد یہ تائمان سجاتا نہیں لیا خنجر شمر دے خنجر آیا تخت ہے سجاد دی یاد ودا کہتا ہے کیوں یا میرے بھرہ مار گئے کیوں یا میری چادر لے گئی میں ہاں علی دی تھی خنجر دے جواب میرا بھرہ نمازی یا جباغی یا خنجر ترپیہ بی رویس لکھیا ہے سناوان بہت سناوان خنجر ترپیہ خنجر کی یا کیا ہے بی بی خنجر کو کیا فرمایا ہے او لے لیا مار دی خاندی دے جواہی آدھی پر نمازے کے نے پڑھی میرے بے کس بھیرا بہت سناوان او لے لیا مار دی خاندی دے جواہی آدھی پر نمازے کے نے پڑھی میرے بے کس بھیرا آو لے لیا مار دی خاندی دے گواہی آدھی خنجر کے یا کیا ہے خنجر کے جواب پر نمازے کے پڑھی میرے بے کس بھیرا بگرن زمین ہے پوشتتے لئین ہے سجنے کے جب ہی میں آئے جبہت لائے واہ بھائی واہ تیرے رومر دی ہاتھی یادے سگرہ دی ریک جا دی ہے خنجر میرے کھلے والا نماز سائی میرے بھرا دی غربہ دا کسنیا میرے بھرا دی غربہ دکے آرہا خنجر جواب دے کے کے یاد آئے درد چپ رہی نہ سکت بھالے آئے دیگری پتی کھلوٹی کو لہائی اللہ جانے تو کیے سننا ہے اللہ جانے تو کھدر ہو سی جیدہ بھار میں سے در ہو سی کہ لے جا سباہال کہ لے جا سباہال او میری ادھیا بھنا ماما سارتے قرآن ہے ست کا زینب دی چاہ دردہ سالہ ستہ پردے کہیں بھرلے اے ماردن رومن تو سردہ روم بھاتم کرے آئے خنجر نے پاسے بی بی آئے دیئے میرے کڑیاں رواستے جیلے پیرے پیرادا گل جوگا ہویا تیسار تیری درم چلیے میرے پیرادی اللہ بھاتے آخری لفظ کے رہائیں خنجر طرف کے کے یاد آئے بھائی آخری اللہ حسیندہ آئے آئے پردہ میری بھردہ آئے آئے پردہ میری بھردہ آئے مکاراک آئے علی دی دی آئے لائی لفظ دیری چاہ دار آئے مکاراک آئے 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 مہتب کرنا ہے اتحالی لیے دینے دنوں ہمہتب کیتا ہے سگزادی ایک گیا دیے خنجر میں سنے آئے تو چل دیا اور رکے آئے ہاں بی بی میں رکے آئے بی بی آدھی ہیار نہیں ہوایا میرا پترہ مویا بھرا میرا بھراما مویا بھرا میرا چمیاں پارا تسہ بھرا کیوں رکے آئے خنجر آئے تیری قسم بی بی میری بجبوری آئی کیری بجبوری آئی خنجر گیا دا ہے جینل شکیم مہتب تیری مہتب ہاں ڈالتے ہیں بھائی ہر مہتب کا